اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کو مزوانی شرقادری آج ہم موجود ہیں فیڈیشن آف پاکستان چیمبرز آف کومس آن انڈسٹریز میں اگر فیڈیشن آف پاکستان چیمبرز آف کومس کی بات کی جائے تو جو کارکردگی نظر آ رہی ہے سنتی اور تجارتی مسائل کے حل کے حوالے سے اس میں پیش پیش نظر آتی ہیں رفت ملک صاحب جو کے نائب صدر ہیں فیڈیشن آف پاکستان چیمبرز آف کومس آن انڈسٹریز کی جنہوں نے خواتین کے حوالے سے تاریخ میں پہلی دفعہ فیڈیشن کے پلیٹفورم سے ایک موسر اقدامات اٹھائے اور خواتین کو ریلیف بھی لے کر دیا اس کے علاوہ سنتی اور تجارتی مسائل کو حل کر رہے ہیں آج یہاں پر جیولری مینفیکچرز اور ریٹیلرز کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام مسائل کا سنا گیا اور ان کے حل کے لیے تجاویز جو ہیں سفارشات ان سے لی گئی ہمارسط موجود ہیں رفت ملک صاحب ان سے بات کریں گے اچھا رفت صاحب یہ بتائے گا کہ آج آپ نے میٹنگ کی اور ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ میٹنگ کر رہی ہیں بجٹ تجاویز کے حوالے سے جو معاملات تھے جو مسائل تھے تجاویز تھیں سفارشات انہوں نے لی اب سننے میں یہا رہا کہ آپ اسلام آباد جا رہی ہیں اور میٹنگ کر رہی ہیں یہ جو تمام مسائل چل رہے ہیں سنتی تجارتی ان کو کس طرح حل کروائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی شک نہیں کہ ایف پی سی سی آئی جو ہے وہ بہت کام کر رہا ہے اور ڈیلی جتنے ٹریڈرز ہیں جتنے اسوسیشنز ہیں ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ میٹنگ کبھی ایک کبھی دو کبھی تین میٹنگز ہوتی ہیں اور ایف پی سی سی آئی کا کام ہے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا اور لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حکومت تک پچانا اسی طرح سے پہلے بجٹ جب پیش ہوا تو اس سے پری بجٹ کانفرنس ہوئی پھر پوسٹ بجٹ کانفرنس ہوئی جن لوگوں کو بجٹ کے ساتھ جن اسوسیشنز کو کوئی ایشو تھے ان سب کے جو مطالبات ہیں ان کو دیکھا گیا ہے ان کو سنا گیا ہے پھر ان کے سلوشنز جو ہیں اور ان کے پرپوزل جو ہیں وہ انشاءاللہ گورمنٹ تک پچھائے جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں آج کی جو میٹنگ کا جیولری اسوسیشن کی میٹنگ کا تعلق ہے تو یہ جیولری جو ہے وہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ بیسک نیسیسٹیز میں ہے ہر گھر میں جب بچوں کی شادی ہوتی ہے یا کوئی بھی ایوینٹ ہوتا ہے تو جیولری کو لوگ ایک سیونگ میں بھی سمجھتے ہیں اور پھر جب شادی وغیرہ ہوتی ہے تو انہارٹینس کے طور پر بھی دی جاتی ہے ماں کے پاس جیولری ہوتی ہے وہ آگے بیٹی کو دے دیتی ہے پھر اس کے آگے بیٹی کو چلی جاتی ہے تو گورمنٹ بہت سے جو زرگر یا سنار یا چھوٹے کاریگر ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں ٹیکس کو لے کر کہ پتہ نہیں کتنا زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لگ جائے گا اور ان کے کاروبار کا کیا ہوگا کیونکہ سارے ہی سنار یا سارے ہی جو ٹریڈرز ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہیں کہ بہت بڑی بڑی ان کی شاپس ہوں یا بہت زیادہ بجٹ ہو ان کا تو بجٹ کو بناتے ہوئے اور کرتے ہوئے یا اس کو امپوز کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی طرح سے بھی جو چھوٹا طبقہ ہے جو ہمارے کم آمدنی والے لوگ ہیں جو ہمارے بھائی جن کے انکم کم ہے ان کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے وہ اس کا نہ پڑے یہی بات آج کی میٹنگ میں بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی سے جتنی ان کی سجیشنز جو ان کے پرپوزلز ہیں وہ گورنمنٹ تک پچھائی جائیں گی اور دیفنیٹلی گورنمنٹ ان کے سلوشنز دے گی اور گورنمنٹ ایسا ہی بجٹ لوگوں کے سامنے لائے گی جو کہ سب کو قابل قبول بھی ہو اور جس میں عام لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ نام پڑے جب ہمارے ساتھ موجود تھی نائف صدر فیڈیشن آف پاکستان چیمبرز آف کومس ریفت ملک صاحبہ جو کہ دن رات اس حوالے سے کام کر رہی ہیں جتنے بھی تجارتی سیکٹرز ہیں جتنے بھی سنتکار ہیں ان کے مسائل کو سن رہی ہیں سفارشات مرتب کر رہی ہیں اور ان کو حکومت تک پہنچایا جا رہا ہے اور اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگ میں جو تجاویز تمام پہنچائی جائیں گی اس کے مطابق آنے والے بجٹ میں ان کو ریلیف فراہم کیا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی